مزید خوبصورت غزلیں، سبق آموس کہانیاں، اردو قوٹیشنز اور اچھی شاعری خوبصورت آغاز میں سننے کے لیے ہمارا چینل بیسٹ اردو پویٹری کلیکشن سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل بٹن کو دبا دیجئے ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ہی ماں بہن کی دی جاتی ہیں جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی فاصلوں کا احساس تب ہوا جب میں نے کہا ٹھیک ہوں اور اس نے مان لیا کسی کی لاکھ باتیں ایک پل میں بھول جاتی ہیں اور کسی کا ایک بھی جملہ پرانا یاد رہتا ہے بابا کہتے ہیں کہ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے ان سے مت گھبراؤ بلکہ خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا ہے ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو دس گنا زیادہ وفا کرنے والا محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا انسان بن جاتا ہے قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں رشتہ جب آنسو صاف کرنے کی بجائے آنسو دینے لگے تو سمجھ لو وہ رشتہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے کوئی مزائکہ نہیں اگر ہمیں کوئی شخص کسی ایسی بات کی نصیحت کرے جس پر وہ خود عمل پیرا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ شخص چاہتا ہو کہ ہم ایسی خیر کر گزریں جسے کرنے کی اسے استطاعت نہ ہو سکی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی بس فرق یہ ہے کہ اب میری ڈائری میں اللہ تعالی سے شکوے کم ہو گئے ہیں میں نے ان چیزوں پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے وہ جو مجھے دیتا ہے اور ان چیزوں کی تلاش چھوڑ دی ہے جو جو لاحاصل ہیں جب آپ کے اردگرد بسنے والے آپ کو سمجھ ہی نہ پائیں تو ایسے حالات میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان میں رہتے ہوئے ہی خود کو سب سے الگ کر لیا جائے اپنے آنسو خود پہنچنے سے خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے بھی تکلیف نہیں دیتے لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر غلطی مان لی جائے تو رشتے نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اپنا دل دکھانا پڑتا ہے کسی کی خوشی کے لیے خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے رستے پہ جاتے جاتے رک جائے نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے تا عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھئے تا عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھئے رشتے اور عبادت میں نیت صاف رکھئے صاف رکھئے